موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مسیح کسان میں آپ کا استقبال ہے مسیح کسان کے تحت میرا منشا یہ ہے میرا پرپس یہ ہے کہ انسان جو کسانی کرتا ہے جو کچھ بھی کھیت میں وہ بوتا ہے اور جو کچھ بھی وہ پیدا کرتا ہے وہ صرف کھیتی کو کیلئے نہیں رہ جائے بلکہ ایک اچھا انسان بن کر وہ کھیتی کرے میرا آج کا ٹاپک ہے سب سے پہلے اس سے پہلے میں نے کئی بار کہاں ہوں کہ کسانوں کی خودکشی مہاراشت کا سب سے بڑا حصہ ہے اور یہ خودکشیہ کیوں نے ہی رکری اس کو بدلنا اور ختم کرنے کے میں آپ کو کئی طریقے بتاؤں گا اگر آپ سنجینا ہوگے آج سے تین ہی پیسوڈ میں میں یہی باتیں کروں گا تو سب سے پہلی بات تو ہم اس طرف ہو کے اندر بات کرتے ہیں تاکہ کوئی آواز نہ آئے اور سیلنسی میں بات سمجھ جائے وہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو فائدہ ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے تو اس وقت ہم موجود ہیں کہ کپاس اور توور کی کھیت میں اور الحمدللہ پتل بھی اچھی آ گئی ہیں لیکن مہاراشت کا یہ وہ مرات وڑا ہے اور میں مرات وڑا میں سانگوی گاؤں میں ہوں اور وہاں کے کھیت میں ہوں یہی مرات وڑا اور وڑا یہ بلڈانا زلہ جو میرا ہے اسے پچھلے ایک سال میں دوہزار اکیس میں تقریباً ایک سال میں آٹھ سو چار آج تک نے ایک نومریکل گراب دیا کہ آٹھ سو چار لوگوں نے خودکش ہیا تھی اور وجہ کیا تھی کھیتی تھی بہت بڑی دکھتی ہے ماشواللہ اور فصل بھی اچھی لاتی ہے لیکن انسان دکھاوے فیشن میں زیادہ کرز دے لیا اور بلے ادا نہیں کر پایا حکومت سے رابطہ بھی نہیں کیا خود اپنی جہالت میں مر گیا تو سنیں اپنے آپ کی حکارت مت کرو اپنے آپ کو خوش سے ختم مت کرو آپ نے لے لیتے کرزا کوئی بات نہیں ہے زندگی زندگی مسلسل چلنے کا نام چلتی کا نام گاڑی کہاں آتا ہے نا وہ زندگی ہے چلیے آپ نے پہلے کپاس کی فصل لے لیا ہمیشہ کپاس اور ہمیشہ اچھا آتا ہے ہیبریڈ بھی اچھا آتا ہے لیکن کسی بیوکوف نے آپ سے کہہ دیا کہ کوئی نئی کمپنی آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ایلو ویرا لگاؤ یا پھر آپ کوئی یہ پروڈکٹ زیادہ بکھتا ہے اس کو اگاؤ اور پھر وہ کمپنی نے آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا اور اس ایگریمنٹ پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا کہ ایک سال میں آپ کی فصل لے لی جائیں گی اتنے دنوں میں اوگ آئے گی اور وہ لوگ گائب ہو گئے پھر آپ کا نقصان ہو گیا پھر کئی کساموں نے اس پر سے خودکوشیہ کر لیے کئی کھیت والوں ہیں تو میرا آپ سے التماد یہ ہے کہ پہلے سے لے کر آخر تک کسی فصل کے نئے آنے پر اور کچھ نیا کرنے پر گورنمنٹ کے نام میں مطلب ہو کھیتی آپ کی ہے کھیتی بھی ایک بزنس ہے یہ کمرشیل ہے تجارتی بنیاد پر ہے گورنمنٹ آپ کو ہزار ہو آتے کہیں گی کہ کچھ نیا کر کے دکھلاو یہ کرو وہ کرو نیا مت کرو میرے بھائی نیا مت کرو اللہ کے لیے مت کرو اور اللہ کے لیے مت کرو نیا اچھا کرو کھیتی بھی اچھا کرو تو رہیں گے اب اچھا کیا کرنا ہے آسمان کو دیکھو دو رقات نماز پڑھو دو رقات نماز پڑھو اپنے گھر والوں سے مشورہ کرو اور پچھلی بار آپ کو ایلورا میں نقصان آیا تھا کسی نے فروڈ کیا تھا دکھاوا مت کرو واپس اپنی والی پر آ جاؤ واپس سے اپنی ریل کھیتی کرو آپ کیا لے لیتی تھے کیا لیتی تھے تویا بیل اڑت کپاک توور وہی تویا بیل اڑت کپاک توور لگاؤ نیا مت کرو اس میں اچھا کرو کہ آپ کے کھیت کی ولیہ پہلے کم تھی اب زیادہ ہو رہی پہلے آپ کے کھیت کی مٹی کی کولیٹی کم تھی آپ نے اس کو اپنی محنت سے اچھا بنایا یاد رکھو محنت پریشرم اسٹرگل محنت پریشرم اسٹرگل سے بہتر کمائیں اور بہتر ریزلٹ کچھ نہیں ہوتا ہے جی آپ کو زیادہ سبکرائبر بڑھانے ہیں کسی چینل کے اس کے لئے بھی محنت کی ضرورت ہے آپ کو سب سے ایزی سکسے چاہئے تو محنت بہت سکسے فل میں نے اپنی لائیت میں دیکھا محنت کیجئے تو آپ کہیں پر بھی ناکام نہیں محنت نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے خیت کو پھر کارٹ کارٹ کے ایٹوں کا ہٹا بنا دیجئے پجاوہ بنا دیجئے تو کوئی بات نہیں لیکن میں ان لوگوں کے لئے کہتا ہوں ہمیشہ کہ آج کل کھیتی بھی ایک طرح سے باغبانی ہو گئی ہے سب کمرشیل اور تیار کی ہوئی ہے یہ کسی ارسان کا کھیت ہے اپنے طور پر مالدار کسی اعتبار سے ہو گیا اور دیماغ سے اس میں اپنے حساب سے بھو رہا ہے اب اس میں وہ اپنے اعتبار سے بھو رہا ہے کہ کھیتی میں کیا بھونا ہے اور کیا نہیں بھونا ہے تو اس میں وہ کما بھی رہا ہے کیونکہ اس کے پاس میں اتنا بیل بیلنس ہے دوسرے سپورٹنگ کام ہے پڑے رکھے نوجوان اس کے بیٹے ہیں یہ ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن جو بلیاتی طور پر روایتی کسان مطلب اس کے ایک دشکہ روایتی کسان مطلب جن کے باپ داداؤں کی نسلوں میں کھیتی تھی اور ان کے پاس کھیتی کی زمین ہے گھر بھی کھل طرح پفتہ نہیں ہے فکر کھیتی کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اس میں مرتے ہی چلے جا رہے ہیں تو ان سے میری ایک گزارش ہے کہ اپنی فصل کو بدل بدل کر لو پہلی بات جو ہم کوئنٹ وائز کہہ رہا ہوں اس سے کرزہ بھی کم دوسرے کرزہ لے لیے نا کوئی بات نہیں ہے گورمنٹ آپ کو مارل لی نہیں نا نہیں دینے کے ڈر سے ختم مت ہو جاؤ راستے دو کئی راستے ہیں جہاں اللہ نے ایک مسئلہ رکھا ہے کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک راستہ مند کرتا ہے سو راستے کھول دیتا ہے جی 99 ماں سے زیادہ محبت کرتا ماں کی فیمہ محبت کرتا بیٹا اگر کالا بھی دکھا تو کیا کہتی ہے کہ میرا او میرا چاند میرا سور میرا تاج محل کالا بھی دکھا تو اس کو تاج محل کہا جاتا ہے تو اللہ تو بہت ہی کرتا ہے تو زندگی کی کنٹینیوٹیو کو شروع رکھیں لائف چلتی کا نام گاڑھیں کبھی گڑڈ آ گیا کبھی ہائیوے بریج ہے تو کبھی سبون ہے کبھی ملائی ہے تو کبھی بغیر دھلائی کی کپڑی بھی تو زندگی میں خودکوشی نہ کی گرزہ لیے کوئی بات نہیں ہے کرزہ لے لیا کوئی بات نہیں ہے اسے پھیڑنے کے لیے روپے نہیں ہے کرزے کو واپس کرنے پھیڑنا کہتے ہیں آپ دوپ میں پھیڑنا کہ واپس کرنے رقم نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے صبر کیجئے راپ سے دھونیے آئے گے حکومت سے رابطہ کیجئے اور کہیں کہ ہم کو اتنی محلت دیجئے نہیں دی حکومت ماف کرتی ہے کسی سے وہ سلسلے میں قدم اٹھائیں جس طرح آپ نے لیتے وقت شرم نہیں کیے تھے اس وقت انہیں بولتے وقت بھی شرم نہ کی جی جناب اور اپنی زندگی کو قیمتی سنجی یاد رکھئے اللہ کا دیا ہوا جیون زندگی ایک انمول دولت ہے تو اللہ کا دیا ہوا جیون زندگی انمول نیمت زندگی مسکراہتوں کا نام ہے زندگی ایک تازہ گلاب کا کھلا ہوا خود ہے زندگی لیلاتی فصل بھی ہے زندگی ایک سمندر بھی زندگی ایک مسلسل کبھی دھوک کبھی جھاؤں کبھی پہاڑ کبھی سہرہ کبھی ریگستان تو زندگی کی قیمت کو سمجھتا ہے جو انسان زندگی کی قیمت کو سمجھتا ہے کہ اس کے زندہ رہنا اس سے ہی فائدہ ہے وہ کچھ نہیں بھی کر رہا ہے تو وہیں زندگی کی سکتا ہے کرزہ لیلی بہت ہو گیا تین طریقے بتا رہا ہوں پہلی بات خصلوں کو بدل بدل کر لو کرزہ نہیں ہوگا دوسری بات فراڈ کمپنیوں کے نام میں مت آؤ فراڈ کمپنیاں اپنا مال بیش دیں گے لیکن آپ سے دوبارہ رابطہ نہیں کرے گی حالانکہ وہ بھی انسان ہے وہ اپنا پروڈک بیچ رہے اس کے پیسے لے رہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈائریک خرید ہو اور ڈائریک اپنے اس میں خرید کر لاؤ دکان پر سے جاؤ اپنے اس میں لگا لاؤ بگر کسی کمپنی کسی پھر اپنے ازاق سے بیچو اپنے آپ کا ڈیمان بھائی کسی شکایت کرنے کرزہ لے لیا اب مہارات وڑا میں اور وزربہ میں اب فسل اچھی نہیں ہوئی تو باپ باپ جی اور میں دیکھا میرے ویڈیو کی لنک میں دو تین ویڈیو دال ہوگا اس میں ان کسانوں کی بات بھی دیکھ رہی گیا پنچ نیو وزار کرزہ ہوگیا گیا تا خوشی کرلی ہاں کیا چند رہی یہ ہے کہ سب کھیتی کرنے زی زندگی لکھی بھی ہے آپ کے گرانتوں میں لکھتا ہے اسلام میں لکھتا ہے یہ ہندو گرانت میں لکھتا ہے یا عیسائی دھرانت میں لکھتا ہے کہ کھیتی کرنا ہے میں سے ہی یا پھر خطیشی کر لینا چلی چلی وقت میں پیتالی دنوں میں اوک کرا جاری آلو اوک کیا رہے انار اگھاؤ کھیلے اگھالو کچھ بھی اگھالو نہ بدلو نہ اپنے آپ کو کچھ نیا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اوک پٹان کچھ بھی غلط طریقے استیار کر رہے جس میں تجربانی وہ کام کر لیا پچتارے کچھ اچھا کرو ویڈیو زیادہ بڑی ہو رہی آج کے لئے اتنا ہی خود خوشی نہ کریں میری بات کو آخر تک چھونا کریں والسلام اللہ حافظ